اسلام علیکم پیارے دوستو ماجد گرہ یوٹیوب چینل دوستو اس سیوڈیو کے اندر میں آپ کا طرف مگنی فائر ویڈ تھری ہینڈ کے ساتھ کراؤں گا اس کا مادر ہے تی ای ایٹ زیرو فائیب تو سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ موبائل فون رپیرنگ کرتے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تمام طرح کی رپیرنگ آم آنکھ سے کر لیں کیونکہ آج کل موبائل فون کی جو ٹکنالوجی ہے اس کے پارٹس جو ہیں وہ اتنے چھوٹے ہو چکے ہیں کہ آم آنکھ سے ہمیں وہ یا تو کلیر نہیں دکھائی دیتے یا بلکل بھی دکھائی جو ہے نہیں دیتے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے ایسی کچھ نہ کچھ ہونا سے یہ جس سے ہم اس کو بڑا کر کے دیکھ سکیں تو سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک مائکروسکوپ کا یوزر ہوں میں کچھ سالوں سے مائکروسکوپ اپنی وائل فون رپیرنگ کے اندر استعمال کر رہا ہوں دوستو آپ کو پتا ہے کہ مائکروسکوپ ایک کافی مہنگا پروڈکٹ ہے جو کہ ہر بندہ فورڈ نہیں کر سکتا ہے اس کے برعکس یہ جو میگنی فائر ہیں یہ کافی سستے بھی ہیں اور ان کی کارکرتگی اچھی ہوتی ہے مائکروسکوپ سے جب ان کا کمپیر کیا جائے تو یہ اتنے برے نہیں ہوتے دوستو اگر مائکروسکوپ کو میں سو نمبر دوں نا تو پھر یہ جو میگنی فائر ہیں ان کو بھی مجھے پچاس ساٹھ نمبر جو ہیں وہ ہر صورت دینے ہی پڑیں گے کیونکہ ان کا کام بھی اچھا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں سے کھول کر جو کچھ بھی نکلتا ہے پھر اس کے بعد استعمال کرنے کا طریقہ اور اس کا ریو دوں گا کہ کیسی اس کی کار کر دیگے سب سے پہلے دوستو دیکھیں تو اس کے اندر سے میگنی فائر نکلا ہے ٹھیک ہے جی یہ میگنی فائر ہے یوں اس سے بڑا کر کے ہم دیکھیں گے اور اس کے علاوہ دوستو اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کا بوٹم سٹینڈ ہے جب ہم اس کو آن لین دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ کافی بڑا دکھائی دیتا ہے جبکہ اتنا بڑا ہوتا نہیں ہے اگر میرے ہاتھ کے اوپر رہ کے دیکھیں تو یہ اتنا سا چھوٹا سا ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر اس کے اندر کچھ ٹولز ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کو اسیمبل کر لیتے ہیں دوستو جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے اپنے میگنی فائر اسیمبل کر لیا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کے جو ہے اوپر میگنی فائر ہے اور یہ اس کی ہینڈ ہے اس کو آپ جہاں پر چاہیں اوپر چاہیں دائیں بائیں جس طرف چاہیں آپ اس کو ٹھہر آ سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اس کو دیکھو نا تو یہ جو دو ہوتا ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ تیسرا ہاتھ ہی ہوتا ہے تو جیسے کہ اگر یہ پی سی بھی ہے تو آپ چاہیے یہاں سے یہاں سے اس کو ٹھہر آ لیں اس کے بعد اگر آپ اس کو نیچے کرو گے اوپر کرو گے دائیں کرو گے بائیں کرو گے جس انگل میں بھی چاہو گے آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میگنی فائر کر کے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ اس کو یہاں اوپر کچھ کر کے میگنی فائر کے نیچے آپ دیکھ کر اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو یہاں پر آپ سولڈرنگ کا کام جو ہے وہ بھی بہ آسانی آپ کر سکتے یہ دیکھیں کسی طرح کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کے نیچے سولڈرنگ گارن بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میرے پاس موبائل فون پی سی بی ہولڈر ہے اس کے اندر میں پی سی بی کو لگا دیتا ہوں اب میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں جیسا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ پوائنٹ ہے آپ کو ویسے آئیڈیا کیجئے کیسے نظر آرہے ہیں پھر میں اس کے بعد آپ کو میگنی فائر دکھاتا ہے اب یہ میگنی فائر کے نیچے یہ دیکھیں اور یہ آپ کو ویسے نظر آرہے ہیں یہ دیکھیں تو دوستو جیسا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کافی زیادہ فرق ہوتا ہے یہ اتنا کام فرق نہیں ہے آپ ایون کہ یہاں سے اس طرح کے پوائنٹ بھی دیکھ سکتے ہو ایون کہ اگر آپ چاہیں تو یہ دیکھئے یہاں پر دوستو یہ دیکھئے یہ اس کے آئی سی کے پوائنٹ ہے یہ بھی اگر ویسے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کلیر نہیں نظر آ رہے جبکہ میگنی فائر کے نیچے آپ کو یہ بھی بڑے کلیر نظر آیں گے آپ آئی سی لیول تک کا کام بھی اس میگنی فائر لیمپ سے کر سکتے ہو تو اس کے اندر ایک کمی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ سارے کا سارا جو ہے میٹل کا بناوا ہے بڑی اچھی بات ہے اس کے اندر کچی طرح کوئی پلاسٹک نے ہوا اور اچھی بات ہے لیکن اس کا یہ جو کنارہBT یہ موٹا نہیں ہے اور اچھی بات ہے لیکن خامدن دوستو اس کے اندر ہے یہ ہے کہ یہ نا اس کے اندر لائٹ نہیں ہے یہاں پر کچھ یہ اس طرح کی لائٹز ہونی چاہیئے سائیڈن کے اوپر کہ جب ہم یہں پر موبائل فون موبائل فون کے اوپر اس کو کریں نا تو یہاں سے جو ہے لائٹ بھی یہاں سے ہو جو نہیں ہے پڑھے لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں اگر آپ کے کمرے میں اچھی لائٹ ہے تو آپ اس سے جو ہے کام چلا سکتے ہیں تو جو انیشل دوست ہیں ان کے لیے یہ مایکروسکوپ کے متبادل ایک اچھا ٹول ہے آپ اس کو یوں یوز کیجئے کہ آپ ان کلپس کو بالکل سیڑھا گار دیجئے اور ویسے یہ مینگنیفائر ہے اس کو آپ یوں کر لی جب آپ نے کام کرنا اس کو اٹھائیے یہاں پر رکھ لیجئے اور تسلیح سے اپنا کام کر لیجئے بعد میں آپ اس کو اٹھا کر سائٹ پر رکھ دیجئے جبکہ دوسری طرح کے جو مینگنیفائر ہوتے ہیں نا ان کا تھوڑا سا دوستو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نام یوں اتنی آسانی سے یوں اٹھا کر رکھے نہیں جا سکتے وہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے پورا ایک لیمپ ہوتا ہے تو یہ اس کا ایڈوینٹیج ہے بہرحال ہے یہ چھوٹا سا لیکن اگر اس کے ریٹ کے دیکھا جو آٹھ سرپیہ اس کا ریٹ ہے پاکستانی کرنسی کے اندر انڈیا کے اندر تو یہ دوستو روپے کا شاید مل جائے دو تین سو کا تو ڈسکرپشن کے اندر لینک بھی موجود ہے میں نے تو یہ وہاں سے لیا آپ جہاں سے بھی خرید کر لیں اچھا ہے تو مزید مارمات کے لئے ڈسکرپشن دیکھ لیے بہت سکی جو دیکھنے کا لافظ